اگر دبائی کی بات ہوگی تو لندن کی بات بھی ہوگی پھر پہلے بیان بازی پھر ہاتھا پائی سندھ اسمبلی میں بات دور تک نکل گئی لندن اور دبائی کے ذکر پر لڑائی پیپلز پارٹی اور متحدہ رہنواگ گتھم گتھا مکیش چاولہ اور عظیم فاروقی کو تھنڈا کرنا مشکل ہو گیا پاکستان کے حالات کے بگڑاؤں کے لیے یہ دونوں کزن پھر کٹھی ہوں گے دونوں کزن ایک دوسرے سے مشاورت میں اور تیسرا ان کا ستیلہ بھائی جو ایک دوسرے کے ان کے ساتھ مشاورت کراتا ہے پنڈی والا تو سازش کرنے پاکستان کے خلاف سیاسی کزنز اور سوتیلے بھائی کی دھرنا سیاست پھر دفن کرنے کا اہد لیگی راہنما مخالفین پر برس پڑے کہتے ہیں جمہوریت پر شب خون مارنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی آرام دے سوفے ائر کنڈیشن کچن اور چھوٹی سی لائبرری تاہر القادری کا بم پروف کنٹینر سجا دیا گیا عوامی تحریک لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کے لیے تیار وہی کنڈینر ہے جو دوہزار تیرہ میں بھی استعمال ہوا ہے اور پھر دوہزار چودہ میں بھی اسی کنڈینر کو استعمال کیا گیا ہے چونکہ ڈاؤٹ ساب نے اس کو پھر درنے میں استعمال کیا اس کی وجہ سے یہ تاریخی حصیت اختیار کر گئے کپتان کے کھلاڑی آمنے سامنے بے بنیاد الزام لگا کر کردار کشی کی گئی ایم پی اے شہرام طرقائی نے ایم اے نے داور خان کنڈی کو ایک ارب روپے حرجانے کا نوٹس پھجوا دیا افغانستان کو کچھ لو اور کچھ دو سے مسئلہ حل کرنے کی پیش کر بارڈر منجمنٹ سے پیچھے نہ ہٹنے اور ترخم کی طرح مزید گیٹس کی تعمیر کا اعلان سرطات عزیز کا کہنا ہے افغانستان سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں افغانستان بھول گیا ہر احسان ترخم بارڈر پر گیٹ کی تعمیر کے معاملے پر سفیر کی دھمگیاں کہتے ہیں کام نہ روکا گیا تو پاکستان کا ذمہ دار ہوگا حامد کرزائی کی لندن میں وزیراعظم سے ملاقات صحتیابی پر مبارک باز قطر کے سفیر کی مریم نواز سے ملاقات امیر قطر کے جانب سے نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا بشاور کے علاقے گرہی صحبت خان میں پولس وین کے قریب دھماکہ سب انسپیکٹر شہید تین اہل کار سخت سیکیارٹی داروں اور میڈیا پر حملوں کی سازش بین نکاب کراچی لہور سرگودھان اور شہرہ اور ڈی آئی خان میں چھاپے دائش سے تعلق رکھنے والے سترہ افراد گرفتار تارگٹ لیس پر آمد جوکٹر آسن کے ویڈیو کا مقصد ججز پر دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے وکیل کی پریس پان پنس رینجرز نے تشدد کر کے بیان دیا ترجمان پیپلز پارٹیکا وزارت داکلہ پر بھی سیاسی مقاصد کے لیے مقالفین پر تشدد کا الزام سابق شیئرمین سٹیل میل سجاد حسین شاہ کے قاتل کا الزام نسال مرائی کو تیز جون تک جیل بھیج دیا گیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر آسن کی طرح میری ویڈیو بھی سامنے آ جائے دنیا نیوز سے گفتگو میئر اور چیئرمن کے انتخابات ملتوی ہونے پر ایم کیم سڑکوں پر کراچی حیدر آباد اور سکھر میں مظاہرے ماروی سرمت کی درخواست پر درج مقدمے میں سینیٹر حمداللہ کے عبوری زمانت منظور اسلامباد پولیس حکام کی تیش جون کو عدالت طلبی جدہ سے لاہور آنے والے تیارے کا دورانے لینڈنگ پہیا جام شاہین ائرلائن کی تیسری پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی پائلٹس کب تک بچاتے رہیں گے اور ذمہ دار کون ہے بیوی کو چھیڑنے سے روکنے کی سزا لیا میں زمیندار کا ملازم کو درخ سے باندھ کر تشدد چوبیس گھنٹے بعد رہائی وزیر آلہ نے نوٹس لے لیا ڈی پیو سے ریپورٹ طلب زینت کو انتہائی آتش کلیر مواد سے جلایا گیا لاہور میں پسند کی شادی پر جلائی گئی لڑکی کی فورانزک ریپورٹ آگئی ماں اور بہنوئی کے ریمان میں پانچ دن کی توسیر غریب کے گھر عید کا خرچہ مانگنے پر لڑائی گجرمالہ کی بسم اللہ کالنی میں محنت کش نے مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی طبیم داد کے بعد لاہور منتقے حلیمہ قتل کیس میں گرفتار ملزم کا اپنا گھر بھی اجڑ گیا ناراض بیوی لا تعلق ہو گئی ننہی جنت بھی بات سے کترانے لگی کراچی کی عدالت نے رزوان اور سونیا کو جیل بھیج دیا ڈولپن پورٹ پر منشیات فروشل سے رشوت لینے کا الزام لاہور میں چار اہلکار برطرف مقدمہ درج پشاور کے نواحی علاقے شیر جھنگی میں نالے کے پچھتے میں شگاف پڑ گیا پانی گھروں میں دا شدی تافن اور گندگی سے روزداروں کے لیے سانس لینا دو بھر ہو گیا سب لوگ بیمارے بچے بیمارے اسپانی کے وجہ سے ہر روز ہر بارش بھی اتنے نقصان ہو سکتے ہیں کہ ام نے بول سکتے ہیں شعبائی صحت میں بہتری کے محض دعوے چلڈرن اسپتال لاہور اور الائیڈ اسپتال فیصل آباد میں ایسی بند ماں کے ہاتھ پنکھیں جھل جھل کر شل بیریہ ٹاؤن اسپتال کی مینجمنٹ سعودی جرمنہ اسپتال کے حوالے کرنے کا تاریخی معاہدہ ملک ریاض کہتے ہیں کہ قوم کو صحت کی بہترین اور عالمی میار کی سہولتیں دینے پر فخر ہے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پشاور سے آپ کو خبر دیں گڑھی صحبت خان میں پولس وین کے قریب دھماکہ ہوا اور دھماکے میں سب انسپیکٹر قیوم داد چہید جبکہ تین اہلکار زخمی ہو گئے زخمی اہلکاروں میں جنید اطلس اور آسم شامل ہیں جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ پولس اہلکار افتار کے وقت وین میں معمول کے گشت پر تھے کہ دھماکہ ہو گیا اور اس دھماکے سے وین کو بھی نقصان پہنچا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ علاقے میں اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے گڑھی صحبت خان میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پولس وین کے قریب دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ سب انسپیکٹر قیوم داد شہید ہوئے کراچی سے آپ کو ہم خبر دیں امیجنہ روڈ پر ہوتیل کے باہر فائرنگ ہوئی ہے تین افراد زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ ایڈکیٹی میں مساہمت پر پیش آیا پولس کا یہ بتانا ہے دو موٹر سائیکلوں پر سوار تین ملزموں نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں کراچی سے آپ کو بتا رہے ہیں یہاں خبر جس میں بتایا جا رہا ہے کہ امیجنہ روڈ پر ہوتیل کے باہر فائرنگ میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں اربیک سوال کہ کشتیوں میں دولت کون باہر لے کر گیا لندن میں کس کے گھر سے پیسے ملے سندس امبلی میں دوبائی اور لندن کے ذکر پر ہاتھ ہاپ آئی ہو گئی پیپلز پارٹی کے مکش چاولا اور متحدہ کے عظیم فاروقی گتھم گتھا ہو گئے سوالات یہ تھے کہ کشتیوں میں دولت کون باہر لے کر گیا لندن میں کس کے گھر سے پیسے ملے یہ غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے یہ عوامی وسائل حل کرنے میں سنجید کی نا اخلاقیات کا پاس سندس امبلی کی ارکان حدیں پار کرنے لگے بجٹ پر بحث کے دوران کرپشن کے الزامات پر ایوان اکھارا بن گیا متحدہ کے رکن دیوان چند چاولا نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو نشانہ بنایا تو پیپلز پارٹی کی رکن شمی ممتاز کی متحدہ قائد پر تنقید جلتی پر تیل کا کام کر گئی منی لانڈرنگ اور لندن کا ذکر ہوا تو متحدہ کے عظیم فاروقی جذباتی ہو گئے کہتے ہیں قائد پر تنقید کی گئی تو بینظیر بھٹو کا نام بھی لیا جائے گا پھر کیا تھا ہنگامہ برپا ہو گیا عظیم فاروقی سیٹ سے اٹھے خواجہ اظہار الحسن کی سنین نہ سید سردار احمد کی التجاہ مانی ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے سپیکر ڈائز کے سامنے جا پہنچے پیپلز پارٹی کے مکیش کمار چابلہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بھی سامنے آ گئے تلک کلامی کے بعد خینچہ تانی پھر بعد ریسلنگ تک جا پہنچی ارکان گتھم گتھا ہو گئے ہم تین دن سے یہاں پر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ہر جملہ یہاں سے آ رہا ہے حالات دے کر سید سردار احمد خواجہ اظہار الحسن اور سید مراد علی شاہ سمیت کئی ارکان نے متاخلت کی اور بیچ پچاؤ کراتے رہے تاہم کافی دیر تک ایوان اکھارا بنا رہا پاک افغان سرحت پر ایک نہیں بلکہ کئی گیٹس بنیں گے بارڈر منجمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں جبکہ مشیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ تورخم گیٹ کا افغانستان کو پہلے بتا دیا تھا اپنی حدود میں تعمیرات عالمی قوانین کے مطابق ہیں سینٹ میں تورخم واقع پر پالیسی بیان دیتے ہوئے خواجہ اصف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بارڈر منجمنٹ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ افغانستان نے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردوں کو پناہ دے رکھی ہے تیس لاکھ افغانی واپس چلے جائیں تو ہم پر افغان شورا اور حقانی گروپ کی سرپرستی کا الزام نہیں آئے گا قومی اسیملی میں مشیر خارج آسر تاج عزیز کا کہنا تھا تورخم گیٹ کی تعمیر کے لیے افغانستان کو پیشگی آگاہ کیا تھا اور افغانستان پر واضح کیا تھا کہ یکم جون کے بعد ترحدوں پر دستاوی ذات چیک کی جائیں گی عالمی قوانین کے تحت اپنی حدود میں تعمیرات غیر قانونی نہیں اور دھرنا سیاست پر برہم دانیال عزیز اور عابد شیر علی پھر مخالفین پر برس پڑے کہتے ہیں مسلم ایک نون اور اس کی قیادت پر الزام تراشیاں کرنے والے اپنے گربان میں جھانکے عوام سیاسی کزنز اور سوتیلے بھائی کی سیاست کو پھر دفن کر دیں گے نون لی کی رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس دانیال عزیز اور عابد شیر علی نے دھرنا سیاست کو آڑے ہاتھ ہوں لیا عمران خان کو جلاو گھیراو کی سیاست کا الزام بھی دیا آپ کا پول کھل چکا ہے عوام نے آپ کو جان چلی ہے آپ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں آپ مافی ماسٹر ہیں عابد شیر علی بھی خوب گرجے بولے جمہوریت پر شپکون کی سازش کامیاب نہیں ہوگی سیاسی کزنز اور سوتیلے بھائی کی سیاست پھر دفن کر دیں گے انہوں کزن ایک دوسرے سے مشاورت میں اور تیسرا ان کا سوتیلہ بھائی سازش کرنے پاکستان کے خلاف پاکستان کی بیس کروڑ عوام نے ان کزنوں کی سیاست کو جس طرح اسلام آباد کی قبروں میں ادھر سڑکوں پر دفنائے تھا انشاءاللہ پھر دفنائے گا نون لیگی رہنماؤں نے خیبر پختون خات کی حکومت کو ناکام قرار دیا کارکرتگی اسلام نے لانے کا اعلان بھی کیا اور دوسرے جانے میئر اور ڈیپیٹی میئر کے انتخابات ایک بار پھر ملتوی ہونے کے خلاف ایمکی ایم سڑکوں پر آ گئی کراچی حیدر آباد اور سکھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے میئر اور ڈیپیٹی میئر کے انتخابات ملتوی ہونے پر متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا متحدہ کے نامزد میئر وسیم اختر کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہ دیے جانے کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ عوامی ہے الیکشن کمیشن کے غیر سنجیدہ رویے کے خلاف سن ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے یہ جتا جہد ہم اپنے لیے نہیں کر رہے یہ دھوٹ پہ ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہم کراچی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں ایم کی ایم کے راہ نماؤں نے حیدر آباد میں الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے احتجاج کیا مظاہرین نے انتخابات ملتوی کیے جانے کے خلاف شدید ناربازی کی سکھر میں بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا مظاہرے میں خواتین نے بھی شرکت کی اور اب ہی آپ کو اہم خبر دیں پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر آسم سے تشدد کے ذریعے اعترافی بیان لینے کے خدشات درست ثابت ہو گئے ہیں ڈاکٹر آسم پر تشدد کرنے والے شخص اور ادارے کا احتساب کیا جائے پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر آسم کا اعترافی ویڈیو بیان دکھانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ سیاسی مقاصد کے لیے مخالفین پر تشدد کر رہی ہے ترجمان بیپلز پارٹی کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر آسم کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن میں تشدد سے اعترافی بیان لینے کا خدشہ ظاہر کیا تھا ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ انٹی ٹارچر قانون پر فوری عمل درامت کیا جائے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شاہین ائر کا تیارہ تیسری بار خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا جدہ سے آنے والے تیارے کی لاہور ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پہیاں جام ہو گیا اور پائلٹ نے تقنیقی لینڈنگ کر کے حادثہ ٹھال دیا بیکتے ہیں لیاقت انساری کی ریپورٹ جدہ سے لاہور آنے والی نیجی ائرلائن کی پرواز این ایل ساتھ سو اٹھارہ کا اگلا پہیا جام لاہور ائرپورٹ رنوے پر پرواز کی تقنیقی لینڈنگ کی گئی پائلٹ کی مہارت سے تیارہ حادثے سے بچ گیا لینڈنگ کے بعد تیارے کو رنوے سے کھینچ کر ہٹایا گیا نیجی ائرلائن کے تیارے میں خرابی کا یہ تیسرا بڑا واقع ہے چند روز قبل کراچی میں اسی ائرلائن کے ایک تیارے کا ٹائر فضا میں پھٹ گیا تھا سینئر پائلٹ کیپٹن سعید نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف لینڈنگ یقینی بنائی اس سے قبل لاہور میں بھی اسی ائرلائن کا ایک ٹائر ٹیک آف کے دوران پھٹ گیا تھا گزشتہ مختصر عرصے میں اس ائرلائن کے تیاروں میں خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کے تین بڑے واقعات ہو چکے ہیں لیاقت انساری دنیا نیوز لاہور اور اب جرم و سزا کی مختصر خبریں لاہور میں پسند کی شادی پر زندہ جلائی جانے والی زینت کو مٹی کے تیل سے نہیں انتہائی تیز آتش کی مادے سے آگ لگائی گئی فورنزک ریپورٹ آ گئی ماں اور بہنوئی کے جسمانی ریمان میں توسیل کراچی میں ننے عبداللہ کی والدہ خلیمہ کے قتل کے مرکزی ملزم رزوان اور اس کی بیوی سونیا کو جریشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا سونیا کا نام کیس سے نکالنے کی درخواست مسترد لیا میں بیوی کو چھیڑنے سے رکنے پر بااثر زمیندار نے اپنے ملازم کو درخ سے بان دیا جوتے اور پتھر مار مار کر زخمی کر دیا پولس نے چوبیس گھنڈے بعد رہائی دلائی ملتان کے علاقے مختوم رشید میں شادی سے انکار پر خاتون نے نوجوان پر تیزہ پھینک دیا پولس نے ملزمہ کو گرفتار کر دیا محنت مزدوری کر کے دو پیسے کماتا ہوں بیوی عید کی شاپنگ کے لیے خرچہ مانگتی ہے گجرانوالہ میں شوہر نے تنگ آ کر خود کو آگ لگا لی اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں موبائل فون انڈریسٹری کی دوسری بڑی کمپنی کیوں موبائل نے اپنا نیا لوگوں مطارف کروا دیا اس لوگوں کے تحت کمپنی کے لکھ مزید جاندار بنائی جائے گی اس حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی کام پرائیویٹ لیمیٹڈ کے چیئرمین اور سی اے او زیشان اختر نے کہا کہ نئی پہچان کے ساتھ کمپنی جلد کم قیمت میاری اور جدت سے بھرپور موبائل فونز مارکٹ میں مطارف کروائے گی اب آم کی جانب سے اظہار پسندید کی ہی ان کی اصل کامیابی ہے ان کا کہنا تھا کہ کیوں موبائل پاکستان کا اپنا برینڈ ہے اس کے میار پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا